اسلام علیکم سٹورینٹس میں نے محمد فضا علی قریشی ہے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھوں گے اور آپ سب لوگ کو خوش آمدید میرے اس چینل باہر دیجو میرے ساتھ ہیں سٹورینٹ جیسے کہ آپ سب لوگ پتا ہے کہ ہم شوٹ آنسر کو سالف کرتے ہیں آج میں آپ کے چپٹر 3 سن تیس بک بارڈ چام شلو کی 11 کلاس کی بک میں سے چپٹر 3 جس کا نام سیل سٹرکچر ان فنکشن اس چپٹر کا نام ایک چلی اس کے شوٹ آنسر کو ہم سالف کریں گے ٹوٹل میری خیال سے اس کے آٹھ کوشنز ہیں باقی ہے جب ہم سالف کریں گے تو ہمیں اور بھی دیکھ جائیں گے تو سٹورینٹس ہم بینہ کوئی ٹائمز آئے کیے یہ کوشنز کو سالف کریں گے اور اگر آپ کو کوئی سوال ہوتا آپ مجھ سے کومنٹ میں کر سکتے ہیں اس کا آپ کو ضرور جواب دوں گا اور دوسری میں آپ سے بہت کائنٹ سے ریکویسٹ ہوگی کیا یہ جو بھی لیکچر ہم سنتے ہیں تو آپ اس کا لینک اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئی تاکہ یہ جو کوشنز ہیں ان کے پاس بھی پوچھیں ان کا بھی بھلا ہو اور آپ کا بھی اور میرے چینلن کا بھی بھلا ہو اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس نوٹس کو بنانے کے لیے آپ کو پتہ کتنا ٹائم لگتا ہے یہ ساری چیزیں میں خود لکھتا ہوں سوچ کے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیم ہوتا ہے یہ میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اسے شیئر کر دیں اپنے دوست دیکھیں بھائی سو سائیڈ دیکھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ لائسوسائیم is the cellular orginal اس کو سو سائیڈل سیک کیوں کہتے ہیں لائسوسائیم کندر اس کا بہت آسان سوال ہے دیکھیں اس کو میں نے ایک بہت اچھا طریقے سے تاکہ جب آپ ایکزیمن میں بیٹھیں گے تو اس کو attempt کرنے کا اچھا طریقہ ہوئی چاہی اچھا الفاظ میں 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 نے آپ کے لیے بہت آسان سوال ہے اچھے الفاظ جس میں آپ کو ایکزیمنر اچھے نمبر دے گا لائسوسائیم آرکال سوسائیڈل سیک کیا ہوتے ہیں یہ بس ہائیڈرو لائٹنگ انزائیم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈیسٹروی جاتا ہے یہ ایک طریقے سے سوسائیڈ باہن کا کام کرتا ہے سوسائیڈ اٹیکرز ہوتے ہیں ان کی طریقے کام کرتا ہے ان کو لے کر آتا ہے پھر خود ہی پھڑ جاتا ہے یہ پورا سوال میں نے آپ کو لکھ کریا تو آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں اس میں کی اندر تو آپ کو اچھے نمبر بھی ملیں گے اسی طریقے سے سوال ہمیں پسچے جاتا ہے کہ پلازم میمبرین اس ڈفرینشلی پرمی ایبل دیکھیں ایک ہوتا ہے پرمی ایبل پرمی ایبل کا مطابق ہوتا ہے تو گیو پرمیشن یہ ہوتا ہے ڈفرینشلی پرمی ایبل اس کا مدد ہوتا ہے کہ ہمیں سف مختلف چیزوں کو ہی کیا دینی پرمیشن دینی آنے کی پلازم میمبرین کو ہم ڈفرینشلی پرمی ایبل اسے بہتی ہے کہ وہ سفر سرٹین مولیکیوز کو آنے کی اجازت دیتی ہے تو یہ آپ کو پتا چل گا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ وہ سفر سرٹین ٹائپ کی مولیکیوز کو آنے کی اجازت دیتی ہے تو آپ سوال میں کس طرح کیسے لکھیں گے ہم اس کو انگلیش کا الفاظ میں کیسے لکھیں گے لکھیں گے ایسے کہ the plasma membrane is differentially permeable because it contains specific protein channel pumps that regulate the movement of substance such as ions and small molecules in and out of the cell this channels pump out selectively allow certain substance to the across membrane while excluding others یعنی کہ دوسرے کو بھال نکالیں گے اور جو چاہیے ہوں گے اس کو اندر لے کر آئے گی تو اس سے کیا ہو گیا selectively ہو گیا یعنی کہ select کر کے نکالیں لیکن بھار کم ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے بھار زیادہ پھیکتی ہے لیکن وہ sodium کو اندر اس لینے بھولاتی ہے کیونکہ اندر تو اس کے بعد زیادہ ہے اسی طریقے سے پھٹیشم بھار زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اندر لے کر آتی ہے سیل کے اندر کم ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی selectively permeable ہوتی ہے تو اس میں جو کام کرتے ہیں ہمارے special channel یا pumps کام کرتے ہیں یہ بات در آپ کو سمجھ مارے ہوگی اس کو یہ پورا کرتے ہیں اس سوال کو کیا کہتا ہے کہ maintaining کرتی ہے کسی proper balance of ions and other substance inside the scent اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آگا کہ یہ کرتی کیا ہے میں نے آپ کو پوری بات بتا دی کہ selectively permeable کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس سے کیا کرنا پڑتا ہے کیونکہ certain types کی molecules اس کو یہ جدہ دیتی ہے اندر بھار جانے کی اس وجہ سے selectively permeable ہوتی ہے اب اسی طریقے سے ایک کو بہت اچھا سوال ہے وہ بچھتا ہے why cell wall is rigid یہ تو بہت آسان ہے یہ بچھتا ہے یہ بچھتا ہے کہ plant cell wall کی بات کر رہا ہے plant cell wall کیوں ریجید ہوتی توس ریجید کا مطلب بتا ہے کیا ہوتا ہے توس اردو میں اسی طریقے سے اگر ہم اس کا سوال پڑتے ہیں کہتا ہے کہ the plant cell wall is rigid because it is made up of complex network of cellulose fibers آپ سب لوگ پتا ہے کہ cellulose is the complex carbohydrate کیا ہوتی یہ complex carbohydrate ہوتی ہے جو پولی سیکرائٹ میں آتی ہے پولی سیکرائٹ کے اندر آتی ہے یہ والی کاپس یہ آپ کو ایکسٹرا بات بتا رہا ہوں تو کیا ہوتے ہیں کہ complex network cellulose fibers ہوتی ہیں جو ایمبید ہوئی ہوتی in the matrix of پولی سیکرائٹ پولی سیکرائٹ کے اندر ایمبید ہوئی ہوتی ہے and proteins اور پروٹین بھی اس میں ایمبید ہوئے ہوتے ہیں this combination of component provide the cell wall with the strength and rigidity required to maintain the shape and integrity of the plant and protect it from the damage کیوں rigid ہوتی ہے کیونکہ plant cell کی حفاظت کرنی پڑتی ہے from the stress condition یعنی کہ transpiration سے بچھاتی ہے یعنی کہ loose of water سے بچھاتی ہے سمجھ رہے ہیں جسے animal cell کی اگر ہم بات کرتے ہیں to animal cell کی shape irregular ہوتی ہے تو کیسی بھی ہوتی ہے لیکن plant cell کی shape ہوتی ہے چکور ہوتی ہے اس بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریق سے آپ سے question 4 معلوم کرتا ہے کہ chloroplast energy converting cell orginal chloroplast energy converting cell orginal یہ بہت آسان سوال ہے chloroplast اس لیے ہم بولتے ہیں because chloroplast are called energy converting cell orginal because they perform photosynthesis which light energy convert into chemical energy in the form of glucose for plant for the plant cell to use as a fuel that's why we called chloroplast is a energy converting orginal because light energy chemical energy in the form of sugar glucose in the form of glucose in the form of glucose actually اسی طرح پوچھتا ہے how prokaryotic cell question 5 text پوچھتا کہ how prokaryotic ribosome is different from eukaryotic ribosome بولتا ہے کہ کیسے prokaryotic ribosome different text سے eukaryotic ribosome بہت آسان سا جواب اس کا بھی کوئی کہتا ہے کہ ribosomes are smaller and have a different structure compared to eukaryotic یعنی کہ prokaryotic ribosome prokaryotic ribosome prokaryotic ribosomes prokaryotic ribosomes are smaller and have a different structure compared to eukaryotic ribosome اس کا simple یہ ہوگا کیسے ہوتا ہے کہ prokaryotic ribosome are composed of 50s and 30s subunit جیسے کہ ایک بڑا unit ہوتا ہے ہمارے پاس ایک چھوٹا unit ہوتا ہے صحیح بڑا لوگا پلاند کے اندار کتنے اس کا ہوگا یعنی کہ سیمپل سی بات ہے 50s کا ہوگا جو چھوٹا لوگا 30s کا ہوگا جب یہ کمبائن کرتے تو کتنے اس کے بن جاتے ہیں 70s کے بن جاتے ہیں اس کے بن جاتے ہیں یعنی کہ پلانٹس کے پاس جو رائبوزوم ہوتے ہیں وہ 70 sediments کے ہوتے ہیں whereas اگر ہم animals کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جو بڑا والا رائبوزوم کا جو چھوٹا والا سیمپل سی بات ہے وہ کتنے اس کا ہوتا ہے 40s کا جب یہ دونوں کمبائن کرتے ہیں تو کتنے اس کے بن جاتے ہیں 80s سیڈیمنٹ کے بن جاتے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے کس کے اندر پلانٹس کے اندر اور یوکریوٹک رائبوزوم کے اندر سیمپل سی بات ہے اگر آپ اس کی کچھے سی ایمیج بنا دیں تو آپ کو اور اچھے مارس بھی ملیں گے اس کے ساتھ اگر آپ نیچے ایک جگہ آپ نے پلانٹ کی ہیڈنگ ڈالیں دوسرے جگہ پر اسی سی سب یونیویٹس کے ساتھ ایم اس کی ہیڈنگ ڈالیں گے تو آپ کو اچھے مارس بھی ملیں گے یہاں آپ کی لئے چھاٹا سوال آپ کی ٹیکس بک کا وہ کہتا ہے کہ ہاں میٹو کونٹس سیمیلر ٹو بیکٹریہ یعنی کہ جو میٹو کونٹس ہے وہ بیکٹریہ سے سیمیلر کیسے دیکھیں ایک تھیوری ہوتی اس کو اینڈو سیمبیوسیس تھیوری بولتے ہیں وہ آپ ہی بریشن میں جب آئیں گے انٹر میں تو در پڑیں گے اس میں ہوتا ہے کہ جو پروکویوٹس ہے پروکویوٹک سیلت ہے وہ جو اللی فرم آف سیلت ہے انہوں نے کیا کیا اس میٹو کلورپلاس to کہہ اس میٹو کونٹرو کیا کر لیا تھا انہوں نے بیکٹریہ کو انگلف کر لیا تھا لیکن اس کو اکتر گلویوائیو چل آئے ایک طریقے سے منٹ viewpoint بہت بہت برانی بات ہے اس طریق سے آپ کے ساتھ ہیں جیسا کہا جاتا ہے سب روپ بھی ہے میری خیال سے لیکن مجھے نہیں لگتا اچھا ہم اس کا آنسا پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میٹو کونڈیا آر بیکٹریال بیکٹریال بیٹو کونڈیا ہے بیکٹریال بیٹو کونڈیا ہے بیکٹی بیکٹریال بیکٹریال بیٹو کونڈیا کے پاس دونوں کے پاس کیا ہوتا ہے دی اینے ہوتا ہے جو بلکل ڈیفرینڈیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ڈی اینے ہوتا ہے میٹو کونڈیا کے پاس یہ بہت نہیں ہے protestle رسپیریال بہت یہ بہت آسان ہے دونوں رسپیاشن کرتے ہیں سیسی طریقے سے بیکٹریہوں کے پاس بھیڑے شای کل چلتی ہے ڈونو اس سے کیا ہوتا ہے ڈونو رسپاریشن کر رہے ہیں کہ لنہوں کے پاس دونوں کے پاس میکٹریہ کے پاس بہت سیملار سٹیکچر constitution بہت سیملار سٹیکچر سچ از ڈبل میمبرین ڈیک کو پتا ہے بیکٹریہ کے پاس بھیڑے بہت دول میمبرین ہو گئی دوسری سی سیل اگر ہم میٹو کونڈے کی بات پہتے ہیں اس کے پاس دو میمبرین ہوتی ہے ایک آؤٹر میمبرین ہوتی ہے کہ انہر میمبرین ہوتی ہے تو آپ کو یہ بات بھی یاد آگئی ہوگی اگر آپ نے سیلز کے سٹرکچرز کو پڑھایا تو اسی طرح کیسے سٹرینچ چھوڑی بات کی تھی بہت آر کے پی بل آف انڈیپینڈنٹ ریپلیکیشن یعنی کہ آپ کی خود ہی ریپلیکیشن کرتے ہیں یا آپ کی خود ہی ریپلیکیشن کرتے ہیں یا بیکٹرییا بھی کیا ہوتے ہیں خود ہی انڈیپینڈنٹ کیا کرتے ہیں ڈیوائٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ سیلزہ تھی کہتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال پر چلتے ہیں چھوٹی سی میری آپ سے ریکویسٹ یہاں تک اگر آپ کو سمجھ میں آئے ہو تو میرے چینل میرے ساتھ کو ضرور کیا کرو سبسکرائب کر دو تاکہ آپ کے پاس ایسی ہی امیزنگ سی میں ویڈیوز شورٹ کوشش اگر آپ سندھ بوڑ کے سننٹس ہیں تو آپ کی کام کو یہ چینل کیکہ آپ کی لیے سندھ بوڑ کے جتنے ہی مٹی لوگ کا کوشش کروں کہ میں آپ کو اپلوڈ کر دوں جلدی جلدی کیونکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کتنے میند کیا کام ہوتا ہے اس وجہ سے میں لیٹ ہو جاتا ہوں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیکن میں انشاءاللہ ترائی کر ہوا اپلوڈ ہونا شروع جائیں گی اس کے بعد جو کوششن سیوڈ نہ آتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے سو گوشت ہے کہ میٹو کونڈری اسکال پاوراوس سے دیکھیں سیمپل سی بات ہے پاوراوس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اٹی پی بناتا ہے لیکن اس کا ہم ایکزیم میں لکھیں گے کہ اچھا فاز میں جیسے ہمیں اچھے نمبر دے ایسے دیکھیں کہ میٹو کونڈری آر دا پاوراوس آف سیل بکوز دے پروڈیوز دا میجوری آف سیل اینرڈی اینڈی اینڈا فرم آف ایٹی پی تھوڈا اوکسیڈیٹیو فوس فائلیشن اس ٹرم کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اوکسیڈیو فوس فائلیشن کرتا ہے لیکن یوز اوکسیڈن ٹو میک کا اٹی پی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اوکسیڈیو فوس فائلیشن میں آپ کو سمجھا دی بات ٹرم پاوراوس ریفرز ٹو ڈی اینڈی پاوراوس ریفرز ٹو آپ کا آخری سوال ہے US میں دیا جس short کہ مقدر لیٹا ہے دی ٹنے آپ کو تکڑیسے لکھنے پڑتا ہے sociale میں پھک ہے آگر PD hy 네 پھťتے ہیں اس کی وجہ جاتے ہیں اسب سے دو دے دے گا تو آپ سے دو ایسی ڈیفرنس پوشی جا سکتے ہیں صحیح ہے ان کے چار چیزوں کے ڈیفرنس پوشی جا سکتے ہیں آپس کے اندر کپلس کے اندر جس کا بھی کپلس بناتے ہیں وہ super depend کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس پہلا ڈیفرنس آتا ہے پروکزیزومز کا وہ پوچھتا ہے کہ پروکزیزومز آر سنگل میمبرین میکرو بوڈی صورت فوتو سنتیٹک سیل اور بلانٹس ان لیور ان کیڈنی ان ہم لوگوں کے سیلیور میں پاہ جاتے ہیں دوسری بات یہ سنگل میمبرین کیا ہوتی اگر ہم بات کرتے ہیں گلیکزوم کی اس میں کیا فرق ہوتی ہے گلیکزومزوم سنگل ممبرین میکرو بوڈیز ہوتی ہے فونلی ان پلانٹس میں پہ جاتی ہے اسی طریقے سے اگر ہم بات کرتا ہے ان کے تاریخی بات ہتا ہے جب دلنہوں کے ان کا تاریخ کی ان کی بات کرتے ہیں اس کے بارے اگر ہم گلائی کو زیادہ کم کی بات کرتے ہیں ان کے پاس التاریخ meme این زائن سنا مینای اینml ایسو کیلے زمارہ مل نای ایس سینس یئس الجلائٹ اکسی ڈائٹ ویسرا بہت سارے ان کے بات ہم ان آخر ہوتے ہیں ان کا اپنی ساری مزار منور ایک اکس اینμ لیکو لیکن اس میں سے بھی ایک اگزیمپل آپ یاد کرنے ہیں کون سی گلائکول ہے توکسیٹس کی یہ بہت زیادہ میجر ہوتا ہے اس کے باس اچھا ابھی تیسری ڈیفرنس کی ہوتی ہے یہ انبولین دا فرمیشن آف فرمیشن این ڈیگریڈیشن آف ہائیڈوجین پروکسیڈ یعنی کہ دیسیس اس 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 کو ہائیڈوجین پروکسیڈ یعنی کہ دیسیس اس کو ہائیڈوجین پروکسیڈ یہ ٹوکسکس کو کیا کرتا ہے ٹوکسیفائی کرتے ہیں میں نے بتا ہے نا ہائیڈوجین پروکسیڈ کی کیا ایٹ آہ ٹوکسی ہے اس کو کیا کرتا ہے ڈیتوکسیفائی کرتا ہے کنورٹ کر دیتے کسی اور فارم کی اندار یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اسی تصوری تیسرہ آگا ہم گلائکسون کی بات کرتے ہیں اس میں ہمیں کیا پوچھا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ڈیفرنس کیندا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے جو کیٹیلائز کرتا اس پوری لیکشن کو اور یہ فیٹ کو کس میں کنورٹ کر دیتے ہیں کاب میں کنورٹ کر دیتے ہیں جو فوٹو ریسپیرشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے پلانٹس کے اندر تو سرنس اگر آپ کو آج کے اس ٹیکچر میں سمجھ میں آیا ہو کوئی بھی بات آپ کی کلیر ہوئی تو کائنڈی اس چیز کے لیے آپ مجھے لائک ضرور کریں اور ہم ملتے ہیں ہمارے آنے والی لیکچوروں کے اندر دوسری پالی جتے بھی نورٹس ابھی ہم نے پڑھے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ اسے وہاں سے بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میری آپ سے چھوٹی اس لئے کوئیسٹ ہے کہ آپ پڑھتے رہیے موٹیویٹ رہیے ہم ملتے ہیں ہمارے اگلے لیکچور میں تک تک کے لیے اللہ حافظ